موسیقی 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 اگر کی تو آپ خود تشریف لائیں گے یا آپ کے کسی غلام کو خدا تعالیٰ نمائنگی یہ موقع دے گا یہ ہے مختبور اگر یہ ثابت ہو جائے کہ آنزل صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوبارہ بیسل کی تشوری تھی اور یہ بھی ثابت ہو جائے کہ آپ نے خود نہیں آنا تھا تو جس کسی نے آنا تھا اس نے یہی دعویٰ کرنا کہ میں وہی محمد آمد ہوں جس کے آنے کی خبر دی گئی ہے دوبارہ آخری دمائنی یہی دعویٰ جہاں تک مرتبے کا تعلق ہے اس کا اظہار دوسرے شعروں میں موجود ہے بڑی کسرت سے اس لیے جو غلامات دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ محضرت بسیم عوضہ علیہ السلام نے اپنے آپ کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرتبہ قرآن دے دیا ہے وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں مرتبے کا جہاں تک تعلق ہے حضرت بسیم عوضہ علیہ السلام نے اپنے اس مضمون کو اتنا کھول دیا ہے کہ کسی آدمی کے لیے شکی کو یعیشی کوئی نہیں چھوڑی زد اور تاثر کو کرے تو اس کی مرسی ہے مثل نے فرمایا جانو دلم فدائے جمال محمد خاکم رسار پوچائے آل محمد کہ میری جان میرا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر فدائوں خاکم رسار پوچائے آل محمد میری خاک رسار پو محمد مصطفیٰ کی گلیوں کے صرف ماتے ہیں کہ در اندر ہر مقام جو کی ہو جائے اس کا بیرہ مصطفیٰ ندائے جمال محمد ندائے جمال محمد اس کا بیرہ مصطفیٰ کیا ہے دیدم بہین قلب و شریدم بہ گوشے گوش در ہر مقام ندائے جمال محمد کہ میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے دل کی آنکھوں سے اور بوش کے کانوں سے سنا ہے ہر دنیا کے مقام سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن کی عباد بلند ہوگی ان چشمہِ غمان یہ سارا فیض جو میرے ہاتھوں سے تم جاری دیکھ رہے ہو یہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عرفان کے سمندر کا ایک قطرہ ہے پھر تمہارتے ہیں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ ہوئی یہی ہے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدا وہ جس نے حق دکھایا وہ رہنمائی ہے وہ مالکہ یہی ہے اگلا اگلا اس کا بیلہ مشرہ جائے سب ہم نے اس سے پایا شاہد ہے تو خدایہ وہ جس نے حق دکھایا وہ مالکہ یہی ہے اس نور پر فیرام اس کا ہی میں ہوا ہوں وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ ہی تو جہاں تک مقام اور مرتبے کا تعلق ہے وہ ان آیات سے ظاہر ہوتا ہے اس لیے کسی تنسیل کی خاطر کوئی نام قرار دے دینا کسی ایک نام کو اسے نام پر جسپان کر دینا اس کو ہم مرتبہ نہیں بناتا نہ اس کو شرک کہتے نہیں اگر مرتبے میں برابری کا دعویٰ ہو تو پھر یہ شیر ہوئی نہیں سکتے یہ تو صاحب بتا رہا ہے کہ مرتبے میں ہم برابری کا دعویٰ کرنے والا جھوٹ بول گا ہے اس کی مثال میں قرآن کریم سے بتاتا ہوں سب سے زیادہ توحید کے گیت آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گائے سب سے زیادہ توحید کی روشنی قرآن کریم میں ملتی ہے اس کے باوجود قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما رمیتا از رمیتا وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تُو نے مکھی نہیں چلائی یا تیر نہیں چلائی جب تُو نے چلائی وَلَاكِنَّ اللَّهَ رَمَا بلکہ اللہ نے چلائی پھر دوسرے موقع پر فرمایا اِنَّمَا يُوَائِعُونَ اللَّهَ يَدُ اللَّهِ فَوْقَ عَدِهِمْ کہ وہ لوگ جو تحت شجرہ بیعت کر رہے ہیں یہ محمد کی نہیں اللہ کی بیعت کر رہے ہیں اور وزید شک کو ضرور کرنے کے لئے فرمایا يَدُ اللَّهِ تَعْقَ عَدِهِمْ فَوْقَ عَدِهِمْ اللہ کا ہاتھ ہے ان کے ہاتھوں کے اوپر جو محمد کا ہاتھ تھا وہ اللہ کا ہاتھ ہے اب بتائیں کہ کیا یہ دعویٰ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ ایک ہی چیز ہے کیا یہ دعویٰ ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ کی مطیق حقیقتاً اللہ تھا وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں تھے بیعت کرتے وقت اللہ نے بیعت دی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود اللہ تھا ایک جاہل آدمی تو جد کر سکتا ہے چنانچہ بہائیوں نے یہی اعتراض کیا ہوا ہے بعض حیثائیوں نے بھی کیا بہائیوں نے تو بعض طور پر اعتراض کیا ہے قرآن کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ دیکھ لو اللہ ہونے کا دعویٰ کر دی سوال یہ ہے کہ جھوٹ ہے یہ باقی قرآن کریم عبد کے طور پر پیش کر رہا ہے غلام کے طور پر پیش کر رہا ہے اور کامل غلام کو عطا کے طور پر عزاز کے طور پر بعض دفعہ آقا کا نام مل جاتا ہے یہ بتانے کے لئے نہیں کہ وہ ہم مطبع ہے یہ بتانے کے لئے کہ اس نے اپنا وجود دوسرے وجود کے لئے گلی ادھر مٹا ڈالا ہے اس کا کچھ بھی بات ہی نہیں ان معاموں میں آپ کو اللہ فرمایا گیا یہ تو نہیں کہ نعوذ باللہ مستاخیم کر ہو بھی خدا تعالیٰ بہتر یہ تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اشان ہے کہ سب بندوں میں سے یہ وہ شخص ہے جس نے اپنے لئے اپنا کچھ بھی نہیں رہنے دی کنلیتاً خدا کا ہو چکا ہے اس کا اٹھنا خدا کا اس کا بیٹنا خدا کا اس کا بولنا خدا کا اس کا چھپونا خدا کا اس کا جاگنا خدا کا اس کا سونا خدا کا اس کی ہر خواہش خدا کی بندی کی تابی ہوگی اس لئے اب یہ جو کچھ کہے گا یہ جو کچھ کرے گا خدا کے مذہر کی طور پر کرے گا یہ ہے محمد کا اللہ ہونا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا محمد ہونا اس کے سوا پر مانے بھی نہیں رہتا کہ اس کا کچھ بھی نہیں رہا اور یہ جو میں نے شیر پڑھا تھا یہ اس کی تشریح ہے وہ ہے میں چیز کیا ہوں بس فیصلہ یہ ہے مجھ پر کلیتاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ آپ کا عرفان آپ کا عشق آپ کی محبت آپ کی سندت ہر چیز غالب آگے اور ان معنوں میں اب میں جو بھی کہوں گا آن سلم کے منشاہ اور ملزی کے خلاف نہیں کہہ سکتا جس طرح رسول اللہ علیہ وسلم اللہ کے منشاہ اور اس کے ملزی کے خلاف نہیں کہہ سکتا یہ تو معنی ہیں جو ہر صاحبِ خیم کو سمجھ آجاتے ہیں لیکن زد جس نے کرنی ہے یہ نفرت پھیلانی ہے اس کا نام یہی ہے وہ تو نہیں باز آئے گا